اسلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھروں میں خوش ہو بات رکھیں آج کا بلوگ میں ناشتے سے سٹارٹ کر رہی ہوں اور اس ٹائم دس بجے ہیں ہزبن رات کو شوب سے آتے ہوئے بریڈ اور انڈے لے آئے تھے کیونکہ ان کا بھی دل کر رہا تھا کہ صبح میں ناشتہ بریڈ اور انڈے کا کروں تو میں نے بھی کہا چلے آج ناشتہ اسی سے ہی کرتے ہیں اور آج میرا دل دودھ پتی کو کر رہا تھا اس لئے میں نے آج چائنی بنائی آج میں دودھ پتی بنا رہی ہوں اور ساتھ میں سلائس فرائی کر رہی ہوں موسیقی 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 ناشتہ کر کے ہم فارق ہو گئے ہیں تو میں آپ کچن ساپ کرنے لگی ہوں اور بیٹی کو میں نے کہا کہ آپ جا کے باقی گھر کی سفائی کرو بیٹی کو میں نے گھر ساپ کرنے کا اس لئے کہایا کیونکہ بیٹیوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ گھر کو سبھالنے کا بھی طریقہ آنا چاہیے کہ گھر کی سفائی یا کچن کی سفائی یا کچن کا کام کس طرح کرنا چاہیے اس لئے کہ کہ ساتھ بیٹیوں کو گھر کا ہر کام آنا چاہیے اسی لئے آج کل میں اسے سلائی سکھا رہی ہوں تو میں نے کہا بٹا آپ کو یہ کام بھی آنا چاہیے نماز سے فاری گو کر تو میں نے کہا فریج میں سٹو بریز پڑی ہیں تو چلیں اس کا میں ملک شک بنا لوں موسیقی موسیقی ملک شک میں بیٹی کے لئے بھی لائی ہوں اور اب ہم دونوں ملک شک پی رہی ہیں اور یہ دیکھیں بیٹی علائے کے فروگ سی رہی ہیں میں انکتا آپ علائے کے فروگ سے سلائی سٹارٹ کروں علائے کے فروگ سی جائیں گے تو پھر میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اب میں شام کے کھانے کی تیاری کر رہی ہوں میں آج بنا رہی ہوں مصر چاول مصر میں نے اچھی طرح دو کر چولے پر چڑھا دی ہیں اور اس میں میں نے میں ڈالا ہے ون این ہاف ٹیبل سپون لال میرچ پاورڈر ہاف ٹی سپون ہلدی پاورڈر ڈال کر میں نے پریشر کو سیٹی لگا دی ہے اور ساتھ ہی لیسن کے چھے جوے لے کر سلائیس میں کاٹ کر تو اویل ڈال کر آپ گولڈن براؤن ہونے کے لیے رکھ دیں اور دوسری سائٹ پر میری سیٹی پوری ہو چکی ہے تو میں پریشر کو کھول رہی ہوں تو مصر کافی گل چکے ہیں مکس ہو چکے ہیں تو اب آپ اسے بیٹر سے اچھی طرح مکس کر لیں ہینڈ بیٹر سے اچھی طرح مکس کر کے تو لیسن ہمارا گولڈن براؤن ہو چکا ہے تو آپ انہیں مصر میں ڈال دیں دوسری سائٹ پر میں نے چاولوں کا پانی رکھ دیا ہے ساتھ ہی ساتھ چاول پکا لوں گی اب مصروں میں آپ نمک ایڈ کر دیں اتقلی بند پانچ سے دس منٹی سے اچھی طرح پکنے دیں مصر مکس ہونے دیں عجیبی برس مزیدار مصر تیار ہیں مصر چاولوں کے ساتھ میں نے سیلڈ بنا لیا فریج میں جو بھی تھا ٹماٹر تھا کیرا تھا اور مولی تھی وہ میں نے کار لیا اور ساتھ ہی میں نے چاول بوائل کر لیا چاولوں کو دم آ چکا ہے مغرب کی نماز سے فارگ ہو کے بیورس ہم کھانا کھا رہے ہیں تو آج بھی برس آج کی ویڈیو اتنی ہی اور اگر آپ کا میری ویڈیو پسند آئے تو میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا اس کے ساتھ ہی بھی برس اجازت چاہتی ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی